منارہ پاکستان کی گراؤنڈ پانی کھڑا ہے لیکن پھر بھی پاکستان تحریکن صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اپنا پاور شو کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائیں آپ دیکھیں ادھر ابھی کچھ ہی دیر بعد کرسیاں لگ جائیں گی اور آپ ساؤنڈ سسٹم دیکھیں ان کو ریڈی کیا جا رہا ہے لائٹیں لگ گئی ہیں ایک بڑا پندال سجایا جا رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ابھی تک کی ہسٹری کا سب سے بڑا پاور شو ہوگا اور وہ بھی رمضان کے اندر کل نو بجے یہاں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سو آن چلتا رہے گا پاور شو آپ دیکھیں لائٹیں لگ گئی ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر پاکستان تحریکن صاحب کی جو آلہ قیادت تھی وہ بھی آئی تھی اور یہاں پر جائزہ لے کر گئے ہیں کہ انتظامات کس حد تک مقمل ہو گئے ہیں تقریباً پچتر فیصد انتظامات مقمل کر لیا گیا ہیں جن میں لائٹیں لگ گیا ہیں ساؤنڈ سسٹم لگ گیا ہے آپ سٹیج دیکھیں وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے اور بس سیکیورٹی کے حوالے سے ج جو مزید انتظامات ہیں ان کو مقمل کرنا باقی ہے کچھ کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں جن سے ظلفی بخاری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ابھی اور کل کوئی ان کی پرفارمس ہے سٹیج کے اوپر نیو ینگ جو نوجوان ہیں ان کی ان سے جانتے ہیں کیا ایسی پرفارمس ہے اور ظلفی بخاری صاحب کے ساتھ کیا ان کے بات ہوئی اسلام علیکم والیکم السلام جناب کل آپ کی کیا پرفارمس ہے سٹیج کے اوپر پرفارمس کا تو بھی کنفرم نہیں لیکن گانا ان کو سنا دی ہے ہم نے گیم او فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل نائنٹین آف یون نے کو یہ ریفر کہہ رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی اوپینین رکھ سکتا ہے اب وہ اوپینین چاہے غلط ہے یا ٹھیک ہے وہ تو اس کو اویرنس کے بات بتا لگے گا نا کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے نہیں آسانا ہوا بلو دا بیلٹ باتیں کرتے رہے ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ آڑ میں لے لیں دیکھیں یہ بیسک فریڈم آف فنڈامینٹل رائٹ کی بات ہے اس میں ٹربیوٹ پیش کیا ہے اس میں عرشت شریف کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے اس میں زلے شاہ کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے اس میں صدو موسے والے کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے جو بھی میسیج ہے that is beyond the border اور اس میں میسیج یہ ہے کہ آپ اٹ لیسٹ اتنی بریڈنگ سپیس رکھیں کہ اگر کوئی بھی ا انشاءاللہ آپ یہاں پرفارم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جناب کہاں سے آئے ہیں اور کیا لینے آئے ہیں یہ خان صاحب کی کال پہ آئے ہیں آئے تو یہ بلال گنج سے ہیں ناصر پارک کا ایریہ دربار کی بیک سیٹ پہ تو ہم جیل برو تخریقہ بھی سب انہیں یارہ دن بکر جیل میں رہے ہیں تو انشاءاللہ خان صاحب نے کہا گبرانا نہیں گبرائے نہیں تو اب بھی وہ گھروں کے اندر چار اور چار دوباری پمال کر رہے ہیں بار بار ایک ڈرائیور ہے جو لے لے کے آ رہ اس کو کبھی وہ میرے چونگ میں گریب ہانا ہے جہاں میں اپنی گریبی کرتا ہوں وہاں آ رہا ہے لے لے کے چار دن ہو گیا میں کاروبار نہیں کر رہا ایک روپیہ نہیں کمارا تو آپ کو محفوظ جگہ یہ لگی محفوظ جگہ یہ بھی ہے زمان پار احفاظت تو اللہ کرتا ہے نا تو ہم ویسے ہی درہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں زمان پارک میں بیٹھ کے اور یہاں یہاں جلسہ ہے خان صاحب کا اس سال کا پہلا جلسہ وہ بھی رمضان میں کیا لگتا کتنے لوگ آئیں انشاءاللہ امید تو ہے کہ کم اس کم کم اس کم چار پائی لاکھ بندہ ضرور آئے گا چالیس پچاس ہزار بندہ اتنا بتا ہے کہ یہ راوی روڈ بلال گن کریم پارک ناصر پارک شمیق آباد اور بند روڈ کا جو اریہ ہے یہاں سے پہلے بھی پینتیس چالیس ہزار بندہ آتا ہے اب امید ہے کہ وہاں سے پچاس ساٹھ ہزار بندہ آئے گا جناب کہاں سے آئے ہیں میں آئے ہیں جو میہ چنو سے آئے ہیں میہ چنو سے تو ادھر خان صاحب کے لیے آئے ہیں ہم کل جلسہ بھی انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم زیادہ حفاظت میں ہیں کیونکہ ادھر چھاپے پڑھے ہیں ہمارے بہت زیادہ جو لوگ نہیں بھی آنا چاہ رہے تھا پولیس والے زبردہ سی بھیج رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جلسہ اٹینڈ کرنا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے گھر والوں نے کہا دیا ہے کہ یا خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نکل جو ہم خان صاحب کے ساتھ ہی رو تو آگے ہیں ادھر میں وہ جگہ پہ کیا بات ہے جناب دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں نے کہا یا خان صاحب کے ساتھ رہی ہیں یا ہمارے ساتھ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ رہیں گے ان کا کہنا ہے کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے ہمیں ریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس سائیڈ پر آگئے ہیں اور اب پولیس نہ چاہتے ہوئے بھی یہ فورس شو کر رہی ہے کہ آپ جلسہ اٹینڈ کریں اور ہم یہاں آئیں گے اور جلسہ ڈینڈ کریں گے آپ دیکھیں یہاں بھی پانی کھڑا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ اس کو بھی نکالا جائے جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہے لیکن جلسہ ہوگا کل جناب کیا کہنا چاہیں گے کل کے جلسے کے حوالے سے کل کے جلسے سے بہلا کہیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی زبردست کل جلسہ ہونے جا رہا ہے اور قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ایک حقیقی ازاد پاکستان چاہ رہی ہے یا اسی طرح پیتر سال کی غلامی جو ایک نام نے ہاتھ ازادی ہے اس میں ہی جینا ہے تو کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالکہ پورے پاکستان کے اندر کریک ڈاؤن جا رہی ہے پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پولیس جو ہے وہ جا کے چادر چادواری کا تقدس پامال نہیں کر رہی اس گھنڈا گردی اور بدماشی کے محول میں بھی قوم نے ویصلہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ حقیقی ازادی کی جنگ جو ہے وہ لڑیں گے اور اس تمام فستائیت کے باوجود بھی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ابھی آپ لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کیا لڑی تھی اس میں کیا لاحعمل بنایا گیا ہے کل کل جلسے کے والے لاحعمل یہی ہے کہ کل خان صاحب یہاں پہ آئیں گے اور انشاءاللہ اللہ لاہور نکل کے آئے گا پورا پاکستان نکل کے آئے گا اور ہم اس تمام فستائیت کے باوجود یہ جو ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کا کوئی حق نہیں ہے کوئی آئین نہیں یہاں آئین محتل ہے کوئی قانون نہیں ہے کسی کے لیے قانون کا کوئی حق نہیں ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو کل قوم نکلے گی اور بتائے گی ان آئین شکلوں کو ان ظالموں کو کہ قوم آج بھی حقیقی ازادی کے اس نعرے اور اس خواب کو جو پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا عمران خان کے ساتھ کڑی اور یہ جنگ لڑکے دکھائیں گے یہ پانی کا کیا کریں گے دیکھیں ابھی تو سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے تھے پانی ہے ہی نہیں یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ دیکھیں ان ہتھ کنڈوں سے چیزیں نہیں رکھتیں آپ مجھے بتائیں کہ پانی چھوڑنے سے لوگ نہ نکلیں یہ تو بارش ہوئی ہے نہیں یہ تو بارش نہیں ہوئی سے پہلے پانی بھی چھوڑا بارش بھی ہوئی ہے بارش بھی ہوئی ہے لیکن پانی بھی چھوڑا گیا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر گولی سے گالی سے پانی چھوڑنے سے ظلم سے فرستائیت سے ازادی کی تحریکیں رکھ سکتی تو کشمیر میں تو کبھی تحریک نہ چلتی فلسطین میں کوئی تحریک نہ ہوتی اور دنیا میں کئی تحریکیں نہ چلتی یہ جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ خاص طور پر یہ جو نون لیگ ٹائپ لوگ ہیں یہ گھنڈے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ گھنڈا گردی سے حکومتیں بنائی جا سکتی ہیں یہ سمجھتے ہیں کس طرح کے ہتھکنڈوں سے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے پہلے بھی ہم جب جلسے کرتے رہے منڈی باوزن میں جلسہ تھا ہمارا تب ان کی حکومت تھی انہوں نے وہاں پانی چھوڑ دیا گجراملہ جلسے کے لئے گئے وہاں پانی چھوڑ دیا اصل میں اس پانی میں شرم سے خود ڈوب کے مرزیں گے ایک دن اور جلدی وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ اس طرح پاکستان طریقہ انساء لوگ تو نہیں رکنے والے ہیں لوگ تو آپ کے سامنے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں ابھی بھی لوگ گھروں پر چھاپے پڑے ہیں اس کے بعد لوگ تو نہیں رک رہے ہیں لوگ سب کھڑے ہوں یہاں پہ انشاءاللہ تو یہ چیزیں روک نہیں پائیں گی کتنے لوگ آئیں گے کیا ایکسپیکٹشن کوئی فگر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے مجھے جب جلسہ کی ہے تو اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑا ہے اس میں کوئی آپ نہیں گن سکتا ہے کتنے لوگ آئیں گے اس میدان کے اندر گنتی ہوئی نہیں سکتی ہے اس میدان کے اندر عمران خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کبھی کوئی جلسہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا ہے وہ خواد تیرہ جماعتیں اور چودہ ہی ان کے چھتری ہو وہ چودہ کے چودہ مل کے بھی آنے کر سکتے جلسہ آپ یہاں لوگ تو کیسے گنیں گے مجھے بتائیں اس گراؤنڈ کے اندر کوئی میجرمنٹ ہے لوگ کیسے گن سکیں گے کل یہ گراؤنڈ بڑا ہوگا اور اس سے دردہ لوگ تو باہر ہوں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو لوگوں کو چھوڑیں کل آپ کون کا جذبہ دیکھیں گا اور اصل بات کرنے والی یہ ہے کہ تمام ظلم کے باوجود فستائیت کے باوجود اس لا قانونیت کے باوجود این شکنی کے باوجود اور ابھی جو پورے پاکستان میں محول ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر کارکنوں کے اوپر لیڈر سے گھروں کے اوپر پولیس پہنچی ہوئی ہے پولیس ان کو اٹھا رہی ہے ان کے گھر کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے چادر چادر تقدس پمال کر رہی ہے خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے دیکھتے ہیں کہ تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں ناظرین آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو عالی قیادت ہے وہ بھی چکر لگا رہی ہے یہاں پر اپنے جو انتظامات ہیں ان سے اپ ڈیٹ لے رہی ہے اور خان صاحب کو پھر پہنچا رہی ہے ابھی خان صاحب کی کچھ ہی دیر پہلے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور جلسے کے حوالے سے نیا لاحی عمل تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور جو دوسرے شہروں سے لوگ ہیں ان کو آنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اس حوالے سے مزید بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب دیکھنا ہے کہ یہ گراؤنڈ بھرا جائے گا یا نہیں کل اس سال کا خان صاحب کا پہلا جلسہ ہے اور وہ بھی رمضان میں منارہ پاکستان کی گراؤنڈ میں کل نو بجے کی کال ہے لیٹ سی کہ کتنے لوگ آتے ہیں مزید صورتحال سے آپ کو گاہ کرتے رہیں گے دیکھتے ہیں اور دو پوائنٹ میں ہو عبداللہ خان اللہ نگوان